کسی کسی کے پاس ڈی فریزر یا فریچ یا اس ٹائپ کی جو آسائشیں ہیں وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہو دی ٹھنڈا پانی مانگ کر لوگ عام محلو میں جہاں اوسطاً کیا کہتے ہیں کہ متوسط طبقہ آباد تھا وہاں سے مانگ کے پیا کرتا تھا لیکن اب کم از کم موٹر سائیگل تو سب کے پاس ہے فور ویلر گاڑیاں عام ہو گئی ہیں ٹیلی ویجن بلیک اینڈ وائٹ نہیں کلر ہیں چودہ انچ کا تو بہت کم لوگوں کے پاس ہوگا اکیس انچ یا اب اس سے بھی آگے بڑھ کر بات پلازما ٹی وی اور ایل سی ڈی وغیرہ جتنے آسائشوں کے حوالے سے اور مال کی حوث برتی چلی جا رہی ہے اور زیادہ چاہیے جیسے امریکہ کہتا ہے اور کرو اور کرو تو اس طرح آدمی کا دل کہتا ہے کہ پیسےوں کے لیے محنت اور کرو لوگ دوسروں کے ساتھ پہلے عصار کیا کرتے تھے پیسے خرچ کیا کرتے تھے آج کی بات نہیں برسوں پہلے کی بات ہے کہ لوگ زکاة لے کر نکلتے تھے کہ ہے کوئی لینے والا تو زکاة لینے والا نہیں ملتا تھا ابھی تو زکاة اور عشر کے چیئرمن ما شاء اللہ سے وہ زکاة کہیں اور جانے نہیں دیتے وہ سمجھتے ہیں سب سے وڑے مستحق ہم تو اب جب یہ سنتی زمانہ آیا اس میں کپڑا بھی بن رہا ہے اس کپڑے کی فنشنگ بھی ہو رہی ہے کپڑا دھونے کی انڈسٹری الگ ہے رنگنے کی انڈسٹری الگ ہے بنانے کی الگ ہے اس میں جو بٹن لگیں گے اس کی جو سلائی ہوگی مطلب ایک ایک چیز پر کام ہو رہا ہے تو پیسے کمانے کے تو ذرائع بہت ہیں اب ہم صبح اٹھتے ہیں ہماری ڈیوٹی ہے کہ مثال کے طور پر ایک آفیس ورک ہے کسی کے پاس سروس خدمات انجام دیتا ہے وہ آفیس میں جا کر لیکن اس کے بعد جو ٹائم بچتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اس ٹائم کے اندر میں کوئی اور چھوٹی جاپ کرلوں کیوں پیسے کمانے کے لئے کسی ساتھی نے اس سے کہا میرا مکان بکوانا ہے وہ اس میں سوچتا ہے کہ میں اس کا مکان بکواؤں گا تو اس میں بھی مجھے کمیشن مل جائے گا یعنی کوئی کسی کی مدد کا سوچتا ہے ابھی پچھلے دونے اخبار میں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ایمبولنس کے حوالے سے ایمبولنس سروس ایمبولنس سروس کا مطلب بتا ہے کیا خدمت خلق یعنی انسانیت جب تڑپ رہی ہو کرب میں مفتلا ہو پریشان انتہائی پریشانی کا عالم ہوتا ہے جب کوئی بیمار ہو اور اتنا زیادہ ہے کہ اسے ایمبولنس میں ہاسپٹیل لے جانا پڑے تو پتا چلا کہ اس میں دو چار ایمبولنس سروسز کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ پروفیشنل ہو گئے وہاں قرائے تیہ ہوتے ہیں مریض سسکر آئے جان بلب ہے ہارٹڈک ہوا ہے انجانہ پریکٹوریاں سے اس کی حالت خراب ہے دمے سے سانس اسے نہیں لیا جا رہا لیکن اس وقت بات ہوتی ہے قرائے کی پیسے کی اس وقت ہم کتنے زیادہ زیادہ پیسہ کم آ سکتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگو دیکھو مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں ہے جو تم کلمہ پڑھنے والے ہو مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں ہے لیکن بس ایک ڈر ہے کہ تم فتنہ مال میں مقتلہ ہو جاؤ گے مال بہت ضروری ہے مجھے یہ گفتگو کرنے کے لیے آپ کو یہ سیڈی پرچیس کرنے کے لیے خریدنے کے لیے مجھے یہ شیروانی پہننے کے لیے مال چاہیے لیکن دوستو دیکھو مال کمانے والے کیسے ہوتے ہیں میں اپنی گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں دنیا میں مالدار لوگوں میں ایک بڑا نام بل گیٹس کا ہے جو سافٹ ویئر کمپیٹر کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے آپ سب حضرات جانتے ہیں انٹل کمپیٹر کے حوالے سے ایک تیکنلوجی ہے انڈریو اس کا مالک ہے یہ لوگ بہت کماتے ہیں اتنا کماتے ہیں کہ انہیں اپنی دولت کا اندازہ نہیں ملین نہیں بلین اور ملین نہیں ٹریلین ایک اور اسطلاح ہے عرب کے بعد خرب اور خرب کے بعد جو کچھ بھی جہاں نمبر ختم ہو جاتے ہیں ڈیجٹ ختم ہو جاتے ہیں اتنی دولت ان کے پاس ہے لیکن عجیب حال ہے میں نے سنا اور پڑھا کہ دنیا میں پندرہ افراد ایسے ہیں جو اتنے زیادہ مالدار ہیں کہ وہ دنیا کی کئی بادشاہتوں کو خرید سکتے ہیں ان میں بل گیٹس کا نام بھی ہے اور انٹل کے بانی انڈریو کا نام بھی ہے سلطان برونائی کا نام بھی ہے اور اس میں یونان کے ایک اناسس عرب پتی کا گزشتہ دنوں میں نام تھا ایک نام اس میں کوئت کے جابر بن سباہ کا بھی ہے ایک نام اس میں شاہ عبداللہ کا بھی ہے تو پندرہ ایسے افراد کی لسٹ میں نے ایک جگہ پڑھی اس میں تقریباً آٹھ یا نو افراد غیر مسلم ہیں اور چھے یا سات کے قریب افراد مسلمان ہیں لیکن ان آٹھ یا نو افراد میں سے جن لوگوں کی آمدنی جس کا تخمینہ نہیں لگا جا سکتا انلیمٹیڈ ہے وہ اپنی آمدنی میں سے بمشکل تمام دس پرسنٹ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں بلکہ ایک جگہ تو میں نے پڑھا کہ بل گیٹس اپنی کل آمدنی کا تین پرسنٹ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اپنی ذاتیات پر اور نائنٹی سیون پرسنٹ ستانوے فیصد وہ چیریٹی کے کاموں میں لگا دیتا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے لگا دیتا ہے اور انسانیت کے حوالے سے پتہ ہے آپ کو آدد و شمار کی حوالے سے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان حل کونسی قوم ہے وہ مسلمان قوم ہے یعنی ان غیر مسلموں کا پیسہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے لیکن میں نے پڑھا جب یہ لسٹ پڑھی اور ایک کتاب میں میں نے ان لوگوں کے متعلق پڑھا تو اس میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس نے کبھی کسی کینسر مرض کے کینسر مرض کے لیے یا ایڈز کے لیے یا لوگوں کی بھلائی کے لیے یا کہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے مال کا ایک مخصوص حصہ مختص کیا ہم مسلمان ہیں خدا پر ہمارا یقین ہے مال سب کو چاہیے لیکن یہ کیسے مال والے ہیں کہ انہوں نے اپنا مال خدا کے لیے وقف کر دیا ان کا خدا پر بھروسہ بھی نہیں ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ اس مال کا ہم نے کیا کرنا ہے اگر انسانیت کی بھلائی کے لیے ہیمن بین کے لیے کام آ جاتا ہے تو یہ مال بہت اچھا ہے مال مجھے بھی چاہیے مال آپ کو بھی چاہیے لیکن چاہت چاہت میں فرق ہے دیکھو مال قارون کو بھی چاہیے تھا معلوم ہے نا قارون نے کس طرح سے مال جمع کیا روایتوں میں آتا ہے کہ چالی سوٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لتی تھی خدا نے اسے دھسا دیا اور مال رابیہ بسری کو بھی چاہیے تھا مال ابراہیم بن آدم کو بھی چاہیے تھا جنہوں نے سلطنت چھوڑ دی تھی لیکن وہ مال کس لیے چاہیے تھا مخلوق کی بھلائی کے لیے چاہیے تھا آج ایک آدمی ہاتھ پھیلا کر مال مانگتا ہے ہم معاشرے میں اسے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں سب سے گھٹیا طبقے کا وہ فرد ہوتا ہے انسانی طبقات میں سب سے گھٹیا فرد جو بھیگ مانگتا ہے لیکن جب عبدالصدار عید ہی جھولی پھیلا کر بھیگ مانگتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں اسے مال بھی دوں اپنا دل بھی دوں اور اس کا ہاتھ بھی چونگلوں بس آپ حضرات سے اس گفتگو کے حوالے سے یہی کہنا ہے کہ دوستو مال تو کمانا ہے لیکن یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے انسانیت کے لیے خرچ کرنا ہے جمع کر کے نہیں رکھنا اگر ہمارا خدا پر بھروس آئے گے خدا رب العالمین ہے الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں نا پالنے والا جہانوں کا ہے تو وہ ہمارے بچوں کو بھی پالے گا ہمیں بھی پالے گا اس سماج کو بھی پالے گا اس کائنات کو بھی پالے گا اور میں سمجھتا ہوں خدا بھی انسانیت سے مایوس نہیں ہوا جب تک عبدالصدار عیدی جیسے لوگ موجود ہیں جب تک رمضان چھیپا جیسے لوگ موجود ہیں جب تک چیریٹی کے حوالے سے صدقے کے حوالے سے بلگیٹس جیسے لوگ موجود ہیں جب تک میں سمجھتا ہوں کہ خدا انسانیت سے مایوس نہیں ہے کسی نے کہا کہ خدا پہاڑوں پر ملتا ہے کسی نے کہا خدا سجدوں میں ملتا ہے لیکن مجھے بات یاد آئی لویس آئی نیو مین کی کہ وہ کہتا ہے میں نے چاہا میں خدا کی آواز سنوں یعنی خدا کا قرب حاصل کروں اور میں بہت اونچے مینار پر چڑ گیا ریاضتیں اور عبادتیں بس ان میں مصروف ہو گیا لیکن خدا نے ڈیکلیئر کر دیا واضح کر دیا گو ڈاؤن اگین نیچے واپس جا اگر مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میں تو لوگوں کے درمیان رہتا ہوں مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو لوگوں کی خدمت کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو مخلوق ہے نا یہ خدا کا کنبا ہے تم مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو مال کی دولت تمہیں خدا کے قریب نہیں لے جائے گی مال کمانا منع نہیں ہے مال کماؤ انسانیت کی بھلائی کے لیے لوگوں کو نہیں خدا کو قرض دو خدا کہتا ہے تم مجھے قرض دوگے میں بہترین تمہیں اس کا عجر دوں گا آئیے ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا مال کمانی کی حمد تو دے مگر ساتھ ساتھ یہ توفیق بھی عطا فرما کہ ہم اسے تیری راہ میں خرچ کریں تیری مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ کریں مولا ہمیں مال تو دے لیکن مال کے ساتھ ہمیں دل بھی عطا فرما وما علینا اللہ البلاغلہ خالق جہانے یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہانے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی صلی اللہ ہر دے یارک تو میرے نتق دہن میں خوش بھو اس کی کرتا ہوں سنا جس سے زمن میں خوش بھو جب لگوں پر میرے آجائے ہے سرکار کا نام پھیل جاتی ہے میرے روح و بدن میں خوش بھو اللہ علیہ وسلم وہی ہمارا بھرم رکھیں گے وہی ہمارا بھرم رکھیں گے نحمدہو و نسلی و نسلی مولی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے think before you speak پہلے دولو پہلے سوچو اور پھر بولو دوستو یہ جملہ ہم بے شمار مرتبہ سنتے ہیں بولتے ہیں